اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں یو ای گاہوی کی آفیس جاتا ہے پر وہ نہیں تھی اور وہ بیمار ہے کہتے ہیں اس لیے وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے وہ اس سے ملتی ہے اور یو جی کہاں ہیں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے اس سے کچھ کام ہے اس لیے وہ نہیں آیا اور دونوں بات کرتے ہیں گاہوی اس سے ہیلپ مانگتی ہے تو یو ای اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے گاہوی اس سے بتاتی ہے پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھے گاہوی ایکٹنگ کر رہی تھی پر یوئی اس کے لیے ہیلپ کرنی کے لیے مان گیا تھا گاہوی اپنی ممی سے پوچھتی ہے دوسرے طرف سب کچھ کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہاری ڈی جین ڈروائنگ پہلے سے ہی دیکھ لیے ہیں میں تمہیں پہلے ہی بتائی تھی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں پرابلم ہی نہیں رہتی ہے اگلے سن میں یو جی کے پاپا کا جس لڑکی کے ساتھ میں چکر چل رہا تھا اس سے ملتا ہے اور اسے فوٹو دکھاتا ہے تو وہ اسے سب سچ بتا دیتی ہے اس کا ہزمنٹ اسے تمہارے پاپا کے ساتھ کانٹریک سائن کرنی کے لیے بولے تھے پھر وہ جا کر ڈائریکٹر جینگ سے ملتا ہے اور وہ جو ریکارڈ کیا تھا اسے سناتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے یو جی اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے پر وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کانٹریک سائن نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں مینجر مو کے ساتھ میں کانٹریک سائن کر لیا ہوں تم اپنے سٹیپ مام سے کچھ سیکھ لو بول کر ہنس رہے تھے یو جی بہت گصے میں تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے یو جی کے سٹیپ مام ہسپیٹل جا کر دادی کو کانٹریک دکھاتے ہیں وہ اپنے ہزمنٹ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کانٹریک سائن کیے تھے پھر دادی کو گھر لے کر آتے ہیں تب ہی یو جی بھی گھر آتا ہے سٹیپ مام اس کے پاپا کو بچائے تھے اس لیے دادی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں اس کے پاپا بھی تعریف کرتے ہیں تم اگر نہیں رہتی تو وہ جیل میں رہتے ہیں یہ سب دیکھ کر یو جی بہت گصے میں تھا سب کے جانے کے بعد وہ اپنے سٹیپ مام سے پوچھتا ہے آپ ڈائریکٹر جینگ کی وائپ سے پہلے ملے تھے وہ سب مجھے بتائے آپ ان کے ساتھ مل کر کرنا کیا چاہتے ہیں وہاں پر اس کے پاپا آ جاتے ہیں اور سٹیپ مام کی سپورٹ کرتے ہیں یو جی گصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے پاپا ان کی سپورٹ کیے تھے اس لیے ان سے پیسے مانگتے ہیں وہ انہیں کریڈٹ کارڈ دکھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تمہیں کارڈ لینے کیلئے ایک اگرمنٹ ہے اس میں سائن کر دو سائن کرنے کے بعد تمہارا ڈیبٹ میرے نام پر ہو جائے میں اسے چکانے میں ہیلپ کروں گی تو وہ مان جاتے ہیں دن میٹنگ میں گاؤ جی اپنے رنگ ڈیجین دکھاتی ہے یہ دیکھر یو ای کہتا ہے سیمپل ہے اس سے اچھا تو گاؤوی کی ڈیجین ہے پر یو جی گاؤ جی کے سپورٹ کرتا ہے دادے بھی یہ ڈیجین دیکھ کر بہت خوش تھے تب ہی وہاں پر گاؤوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ ڈیسیجن بتانے سے پہلے میری بات سن لیجے فیکٹری میں بولے تھے کہ میری ڈیجین بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ میری ڈیجین میں پرابلم ہے پھر وہ اپنی رنگ دکھاتی ہے فیکٹری والے اسے بنا نہیں پائے اس میں میری کیا گلتی ہے میں اس ڈیجین کی نیو سیمپل بھی بنا سکتی ہوں دادے اس کے لیے مان جاتے ہیں اور دوبارہ ٹرائے کرنے کے لیے بولتے ہیں پھر شب فیکٹری جاتے ہیں اس رنگ کو کیسے بنا سکتے ہیں وانگ کو سمجھاتے ہیں تو وہ کرنے کے لیے مان جاتا ہے اس سے گاؤ جی کے آنٹی پہلے سے ہی کال کر کے بتا دیئے تھے اور کرنے کے لیے بولنے تھے اس لیے وہ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے یوئی اسے پوچھتا ہے تم اسے پہلے کیوں نہیں بنائے تو وہ بولتا ہے یہ ڈیجین کامپلیکیٹڈ تھی اور سٹارٹنگ میں سب کو اسے بنانے میں پرابلم ہوئی گاؤ جی بھی بولی تھی کہ اس ڈیجین میں پرابلم ہے پھر گاؤ جی نیا ڈیجین لائی جسے بنانا ایجی تھا ہم من ڈیجین کو دوبارہ نہیں دیکھے تو گاؤ جی کہتی ہے آپ ہی تو بولے تھے کہ آپ کو اسے بنانے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کیوں بنا رہے ہو وانگ اسے فسا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم چیزوں کو اس لیے بنا نہیں سکتی کیونکہ تم جیمداری لینے سے ڈیٹھتی ہو اور یہ کہنے کی حمد کرو کہ یہ تم نہیں تھی جس نے ہمیں چیئر وومن سے کمپلینٹ کرنی کیلئے بولی تھی اور ہم سب کو سٹرائک کروا کر اور کم بند کروائی گاؤ جی بہت غصے میں تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی یو جی گھر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کیا مجھے جوب سے نکال دیں گے میری ڈیجین گاؤوی کی ڈیجین سے اچھے نہیں ہے تو وہ اس سے سمجھاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے دنی یو ای اپنے بھائی سے ملتا ہے اور بتاتا ہے سائد گاؤ جی کو نکال دیں گے گاؤ جی اور گاؤوی ایک ساتھ میں کام نہیں کر رکھتے ہیں اس لیے وہ گاؤ جی کو نکال دیں گے یو جی گاؤ جی کی ڈپارٹمنٹ جا کر کہتا ہے گاؤ جی کو ٹرانسپور کر دیا گیا ہے یہ سن کر وہ بہت غصے میں تھی اور وہاں سے جا رہی تھی گاؤوی اس سے رکتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو میں تمہیں سکسس ہونے نہیں دوں گی تو گاؤ جی کہتی ہے میں کمپنی میں تم سے فائٹ کرنی کے لیے نہیں آتی ہوں گاؤوی اسے چیلنج کرتی ہے چلو دیکھتے ہیں کہ ٹرپ جیلیری ڈیجینر کون بنے گا گاؤ جی مان جاتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ جب جا رہی تھی یو جی وہاں پر آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنی کے لیے بولتا ہے پھر اسے سمجھانے کی کوسس کرتا ہے پر وہ بات نہیں سن رہی تھی اور بہت غصے میں تھی وہ اسے کہتا ہے میں تمہارا بائفرینڈ ہوں پھر بھی تمہاری سائیڈ نہیں لے سکتا ہوں گاؤ جی بہت غصے میں تھی اور اسے کہتی ہے تم مجھے ٹرانسفور کیسے کر رکھتے ہو میں روئی ہوا میں کام کرنا چاہتی ہوں یو جی اسے سمجھاتا ہے یہ میری گلتی ہے گاؤ جی کہتی ہے تم مجھ پر بلیب نہیں کرتے ہو اس میں میری کوئی گلتی نہیں تھی بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنی پورانے سٹور کے باہر رہتی ہے تب ہی وہاں پر یو جی بھی آ جاتا ہے اور اسے سوری بولتا ہے گاؤ جی بھی اسے سوری بولتی ہے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتائی تھی اور گاؤوی کے ڈیجین کی جگہ میں اپنی ڈیجین یوچ کرنا چاہتی تھی پر اسے پتا نہیں تھا فیکٹری والے سٹرائک کریں گے یہ سب میری گلتی ہے یو جی اسے گلے ملتا ہے اور مجھے سب بتانے کے لیے تھانکیو بولتا ہے میں تمہیں ماپ کر دیتا ہوں میں تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا اگلے دن گاؤ جی کو جہاں پر ٹرانسفور کیے تھے وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر کام کرنے والوں سے ملتی ہے ایک کسٹمر اپنی رنگ لینے کیلئے آئی تھی تو یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کیے تھے اسی لئے گاؤ جی انہیں سمجھاتی ہے ہم ٹائم پر کمپلیٹ نہیں کریں گے تو کسٹمر دوبارہ یہاں پر نہیں آئیں گے تینوں جھگڑنے لگتے ہیں گاؤ جی انہیں رکتی ہے اسٹور کی حالت اچھی نہیں تھی اور یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں وہ ایک باکس کھول کر دیکھتی ہے اس میں ایک مکٹ رہتا ہے تب ہی اس کے آنٹیو سے ملنے کیلئے آتے ہیں اور اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنی کیلئے بھولتے ہیں پر وہ منع کرتی ہے آنٹیو سے پرابلم میں لانا نہیں چاہتے تھے ان کی پلان آگے بڑھ گئی تھی پر ان کی پلان فیل نہ ہو جائے اس لئے وہ وانگ کو بولے تھے کہ گاؤ جی کو فساد ہے گاؤ جی کمپنی چھوڑ کر چلی جائے گی تو وہ آرام سے کام کر شکتے ہیں رات میں وہ گھر جاتی ہے پہلے سے ہی وہاں پر پینجن رہتی ہے اور وہ بکواس کیا جا رہی تھی اس لئے وہ اسے چھوپ رہنے کیلئے بھولتی ہے کھانے ٹائم پینجن اسے پوچھتی ہے تمہاری کام کیسے چل رہی ہے تو وہ کہتی ہے وہاں ڈیلی ریپورٹ ٹائم بھی نہیں ہے فریڈم ہی فریڈم یہ سن کر یو جی ڈر رہا تھا وہ کہتی ہے کام ٹائم میں چائے پیو اور گارڈین اور فلاور شب کا دھیان رکھو یہ سچ میں ہیومن انفرمنٹ ہے یو جی اسے کہتا ہے یہ تھوڑے دن کے لئے ٹیمپراری ہے تو وہ کہتی ہے وہاں پر سب سے ایمپرٹنٹ یہ ہے کہ سلس بڑھانے کے لئے کوئی پریشر نہیں ہے اور بوس کا کوئی پریشر بھی نہیں ہے یہ سن کر پینجن روئی ہوا بہت اچھی ہے کہتی ہے تو گاو جی اسے بولتی ہے ٹینشن نہیں ہے کام بھی نہیں ہے میں تو موٹی ہو جاؤں گی یہ سب سن کر یو جی اب کیا کرے گا سوچ رہا تھا اور اسے کھانے کے لئے دیتا ہے گاو جی بہت غصے میں تھی دونوں کے جانے کے بعد یو جی اس کے پاس جا کر اسے سوری بولتا ہے اور یہی پیپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تھانکیو فور وچیں